ابن مسعود ایسی ڈرینز و ان تفیضل اشرار و فیضا تم دیکھو گے برے لوگ دور دور تک پھیلے ہوں گے یا ابن مسعود انہ من اعلام ساعت و اشراتها ان یؤتمن الخائن و ان یخون الامین کہ لوگ ناقابل اعتبار لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور قابل اعتبار لوگوں کو مکار سمجھیں گے و ان یصدق القاذب و ان یکذب الصادق سچ بولنے والے جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے سچے جانے جائیں گے یہ ہیں نشانیاں یہ میرے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ترین پیشنگوئیوں میں سے ایک ہے انہوں نے فرمایا تواصل الاتباق یعنی عامد و رفت ڈشیز مسلسل رابطہ رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم لفظ استعمال کیا جو سیٹلائٹ کمیونکیشنز کے لئے استعمال ہوتا ہے مواصلات اور لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں گے دوسرے لفظوں میں لوگ گھروں میں رہیں گے اور حال دنیا ٹی وی سے معلوم کریں گے لیکن ساتھ بیٹھے اور دوسیوں تک کی خبر نہیں ہوگی یہ ایک انتہائی حیران کن حدیثہ میں رہیں تم لوگ دیکھو گے منافق لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے اور تم دیکھو گے کہ بدترین لوگ مارکٹ پلیسز پر قابو پالیں گے تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن دل بہت بدصورت ہوں گے یعنی لوگ مسجدوں میں بغیر تسکے کے نماز پڑھیں گے مگر مسجدیں عرائشے ہوں گی یا ابن مسعود اور تم ایک بڑے پیمانے پر ہم جنسی دیکھو گے انہوں نے فرمایا تم لوگ دیکھو گے ملک السبیان جمال لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی جیسے زکر بھگ تیس سال کی عمر سے پہلے عرب پتی بن گیا تھا اور تم دیکھو گے معامرت النساء ایسی تحریکیں جو عورتوں کو بدتہذیب کریں گے یا ابن مسعود انہ من علام الساعت وشراتیہ ایو عمر خراب الدنیا ویخرب عمرانہا تم دنیاوی تہذیب کو تباہ ہوتے دیکھو گے اس کی دجیاں اڑتے دیکھو گے یعنی تباہی بھی دنیا کی تہذیب بن جائے گی سو غراب الدنیا that will become تعمیر it's تدمیر یا ابن مسعود انہ من علام ساعت وشراتیہ ان تظہر المعازف کہ موسیقی کے علات کسرت سے پہ جائیں گے یعظف علی رؤوسیہم بالمعازف موسیقل انسٹرومنٹس ان کے سروں پر ہوں گے ان کو کیسے پتا تھا اس بارے میں یہ یہاں ہے میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا انہوں نے فرمایا علی رؤوسیہم بالمعازف ان کے سروں پر موسیقی کے علات ہوں گے کس نے سوچا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کسے معلوم ہوگا پر آج ہم ہر جگہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا تم بہت تعداد میں اشورت یعنی پولیس ہوگے اور الغمازون الہمازون لوگوں کا نکلے اتارنا اور ایک دوسرے کا مزاق اڑھانا اندازہ لگائیں کتنے ٹیوی شوز پر آج ایسے ہی ہو رہا ہے تم بغیر نکاح کے اولادیں ہوتے دیکھو گے اور میرے ملک میں یہ تعداد پچاس فیصد سے بھی تجاوز کر چکی ہے امیزن یہ ہے ٹیوی سیٹ ایک میٹ کی طرح آپ سے دوسرے نے فرمایا کہ فتن دلوں کو ایک میٹ کی طرح دکھایا جائے گا کلحصیر اور اس طرح شیطان دلوں کو نفسوں کو تباہ کر رہے ہیں ان سب کو ٹیوی اور فلموں میں دکھا دکھا کر تب تک جب تک انسان تشدد کا عادی نہیں ہو جاتا اور اب ان کے لئے ایک نورنل بات ہے کوئی حرانی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں پائے جانے والے دو طرح کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے قوم معاہم سیاتو کا ادناب البقر کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں گائے کی دن کی جیسی چابک دیکھو گے یضربون ابیہ الناس وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے ونساء وکاسیات وعاریات عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنا ہوں گی مائلات وہ اپنی چال میں جھولتی ہوں گی مائلات اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی رؤوس ہنہ کا اسنمت البخت یا اللہ صدق رسول اللہ انہوں نے فرمایا اس کے بال بیکٹریان اونٹ کی طرح ہوں گی اس طرح کے اونٹ عربیوں کے پاس نہیں تھے جب وہ فارس سے آئے تب انہوں نے اس طرح کے اونٹ دیکھے ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے سب ست ست بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا میری امت کے لوگ نشاور چیزیں استعمال کریں گے اور اسے دوسر نام سے بلائیں گے ہائٹ ان کے پاس بہت سے نام ہوں گے اعوذ باللہ من شیطان راجع اللہ حمد اللہ